خوشخبری یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو سولہ ہزار آٹھ سو باسٹھ ایکڑ کی اینو سی مل گئی ہے سندھ بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بحریہ ٹاؤن کو لیگل قرار دے دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب ہمارا پلیٹ فارم بحریہ ٹاؤن کراچی اپ ڈیٹس دیکھ رہے ہیں میں علی رضا ہوں ایک خوشخبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج پیش ہو رہے ہیں اور خوشخبری یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو سولہ ہزار آٹھ سو باسٹھ ایکڑ کی اینو سی مل گئی ہے جناب بہت بڑی خبر یہ وہ خبر ہے جس نے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا امپیکٹ فورا نہیں آئے گا کیونکہ لوگوں کو ابھی اعتمینان کرتے لوگوں کو یقین آتے تھوڑا وقت لگے گا لیکن یہ بہت بڑی نیوز ہے آپ تمام لوگوں کے لیے کہ بحریہ ٹاؤن کو اب اینو سی مل چکی ہے اس بی سی اے کے جانب سے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے بحریہ ٹاؤن کو اب لیگل قرار دے دیا گیا ہے دے دیا ہے اور میں اس پر آپ کو تھوڑا تفصیل بتا دوں کہ وہ تمام لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بحریہ کبھی اٹھے گا نہیں بحریہ لیگل نہیں ہے ریگلرائز نہیں ہے ان تمام لوگوں کے لیے ایک ڈاکومنٹڈ ثبوت اب موجود ہے ہمارے پاس بحریہ ٹاؤن کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی ہے اور ہم تو پہلے بھی کہتے تھے اور انشاءاللہ یہی کہیں گے کہ یہ سوسائٹی اس طرح کا ماحول اس طرح کا لائف سٹائل شاید پورے پاکستان میں کوئی دوسری سوسائٹی مہیا نہیں کر رہی میں بہت امانداری سے اور ذمہ داری سے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں لائف سٹائل دیا جا رہا ہے بہریہ ٹاؤن کراچی میں اور وہ لوگ جو راگ علاپتے تھے کہ بہریہ ٹاؤن لیگل نہیں ہے بڑی بڑی امارتے کی بیلڈنگز کی اپروول نہیں ہے اس بی سی اے کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے تو ریکارڈ بھی آ گیا نیوز پیپر میں اب تو اس کی خبر بھی لگ گئی کہ اس بی سی اے نے بہریہ ٹاؤن کراچی کو قانونی قرار دے دیا ہے سولہ ہزار آٹھ سو باسٹھ اکڑ کی زمین اب ریگلرائز ہو چکی ہے یہ ہے وہ خبر جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں گزشتہ شام دوپہر میں یہ خبر میرے دکھ پہنچی میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ویڈیو بنانے میں مصروفیت کی بنا پر لیکن آج ایک اچھی خبر سے آپ کا آپ کو یہ میری ویڈیو ملے گی کہ اب بہریہ ٹاؤن مکمل طور پر ریگلرائز ہو چکا ہے جتنے پریسینٹس آباد ہیں جتنا سپریم کورڈ کے مطابق بہریہ ٹاؤن نے اپنے اپنے اس ٹیریٹری کو حد بندی میں کیے رکھا یا آپ سمجھ لیجئے کہ بہریہ ٹاؤن کی جتنا ایریا اب ڈیویلپڈ ہے جو لیگل ہے باؤنڈری کے اندر ہے وہ وہ تمام ایریا لیگل ہے وہ تمام پریسینٹ لیگل ہے وہ تمام لوگ جو یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ ڈیویلپ ہو گا یا نہیں ملک ریاض ایک ون من شو ہے ملک ریاض کے بعد ان تمام چیزوں کو کون دیکھے گا تو کیونکہ یہ ریگلرائز نہیں ہے اس بی سی اے میں ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے تو ان تمام لوگوں کے لیے میری یہ ویڈیو ہے کہ اب بہریہ ٹاؤن کے مزید بوم پر جانے کا وقت آنے والا ہے کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد تھی جو اس بات سے بہریہ ٹاؤن کو نتھی کرتی تھی کہ جب تک ایس بی سی اے سے اپروول نہیں ملتی ہم بہریہ ٹاؤن میں انویسمنٹ نہیں کریں گے تو یہ تمام چیزیں آپ تمام لوگوں کے سامنے بہت واضح انداز میں رکھی گئی ہیں اور جگہ جگہ اس کے ڈاکومنٹس نیوز پیپر میں بھی نیوز بھی آ رہی ہیں ہماری فوٹیج میں بھی آپ اس کا جو نو سی کے پیپر جو ایس بی سی اے نے کل جاری کی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ نیوز ہے جو جس نے بہت بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو دور رکھا تھا بہریہ ٹاؤن میں سرمایہ کاری کرنے سے وہ تمام لوگ اب بہریہ ٹاؤن میں جڑنے والے ہیں اور جتنے زیادہ لوگ جڑیں گے جتنے ڈیمانڈ آئے گی بہریہ ٹاؤن کراچی میں پرچیزنگ کی اتنیا ان کی مارکیٹ میں اضافہ ہوگا اور پچھلے دنوں آپ کو بتا ہے کہ نیو ڈیل کے چرچے بھی رہے ہیں جو کہ ابھی تک موجود ہیں میں نے اس سے پہلی ویڈیو بھی نیو ڈیل کی کی ہے کچھ بات میں نے جو پریسینٹ 61, 62, 63 کے لوگ ہیں ان پر کی ہے اور وہ تمام لوگ جن کو ابھی تک پلوٹ نہیں ملا ان پر بھی کی ہے لیکن ابھی اس ویڈیو کے تھو میں آپ کو یہ اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کہ بہریہ ٹاؤن کو نو سی مل چکا ہے اب سب قانونی قرار ہو چکا ہے بہریہ ٹاؤن میں کوئی اپارٹمنٹ کوئی ویلا کوئی پلوٹ جس بھی سائز کا ہو تمام چیزیں لیگل ہیں پہلے بھی لیگل تھی ہم کہتے تھے لیکن لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اس بی سی اے کا لیٹر دکھائیں کیونکہ کراچی میں اس بی سی اے کی اپروول مت سمجھ لیں کہ اب آب آل ہے تمام چیزوں سے تو خیر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اے نو سی بھی آ چکا ہے اور یہ ٹو بی آنیسٹ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں انشاءاللہ چلتی بھی رہیں گی باقی یہ آج کی ویڈیو تھی جس پر ہم نے آپ سے اے نو سی کی جو خبر ملی ہے وہ آپ کو دیئے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے ہماری ویڈیو کو لائک کیا کیجئے کمنٹ کیا کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کیجئے تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ